اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین دو تین اہم خبریں آپ سے شیئر کرنا ہے ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر جس طرح میں نے پہلے بھی ویلوگ میں کہا ہے کہ یہ اب ڈسکیشن کا بہت اہم حصہ ہو گئے کہ عمران خان صاحب ناہل ہو جائیں گے اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں کہیں ناہلی ہو جائے کہیں ناہلی اور گرفتاری بھی ہو جائے کیونکہ کئی اہم ترین کیسز لٹک گئے ہیں ان کے گردن پہ تلوار کی طرح اور تلوار بہت تیز ہے تو اس لئے ڈسکیشن ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے یا عمران خان خود بھی پریشان ہے کہ میں کس طرح سے پچوں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب ایک نئی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی ان کو پیٹرن ان چیف بنا دیا جائے پارٹی کا پیٹرن ان چیف اور چیئرمن کسی اور کو بنا دیا جائے چیئرمن کس کو بنایا جائے یہ بڑا سوال ہے کیا پرویز علائی اس پوسٹ کو حاصل کر لیں گے کیا بشرا بی بھی اس پوسٹ کو حاصل کر لیں گی کیا پرویز خٹک یا شامت قریشی یا اسد مومر اس پوسٹ کو حاصل کر لیں گے یہ بڑا سوال ہے لیکن یہ ڈسکشن میں آ گیا ہے اور بہت ہی اہم ڈسکشن چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کانسٹیوشن ہے ان کا اپنا کانسٹیوشن جو ہے اس میں امنمنٹ کیے جائے اور پیٹرین چیف کے عدے پہ عمران خان کو لے آیا جائے اور نیچے چیئرمنشپ کی جگہ خالی ہوتی ہے تو اس پہ پرویز الہی آتے ہیں تو وہ تو صدر بن بھی گئے تو ان کا ٹارگٹ میں بتا چکا ہوں کہ وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی خدمان پانگتے ہیں کہتے ہیں ہم جی سینئر ہیں بشرا بی بی کے لیے ایک گروپ اس لیے ہے کہ جی وہ سمجھتا ہے شامد قریشی کو دیا گیا پرویز خٹک کو دیا گیا حسد عمر کو دیا گیا یا آپ کے پرویز الہی آئے تو پارٹی جو ہے وہ پھر ان لوگوں کے ہاں سے نکل جائے گی اور پھر جہاں جائے گی وہ واللہ اللہ کو پتا تو یہ بڑا اہم ڈسکیشن اس وقت چل رہا ہے اور یہ باتیں فائنل پوزیشنز پہ بھی ہیں لیکن کہنا چاہیے اختلافات شدید ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی پی ٹی آئی والوں کو بھی کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اتنی کمزور ٹیم ہے اتنی ناہل ٹیم ہے جو بھی ہے اس لئے عمران خان کا آج یہ حشر ہے تمام لیگل پوزیشن پہ ان کو شکست ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہیں ان کو سرزنش کی ہے تو کہیں پارلیمنٹ نے کہیں کچھ اور جگہوں پہ کہیں الیکشن کمیشن نے کیونکہ ان کی لیگل ایڈوائز انتہائی کمزور اور ناہل رہی ہے اب آتے ہیں کہ خان صاحب آپ اگر ناہل ہو گئے کسی بھی کیس میں آپ کو سزا ہو گئی یا آپ ناہل ہو گئے یا دونوں ہو گیا تو پھر آئندہ آنے والے وقت میں نہ تو آپ کسی حکومتی عہدے پہ آ سکتے ہیں نہ آپ پی ٹی آئی کے کسی پارٹی عہدے پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو چنانچہ آپ پیٹرنین چیپ بن جائے یا چیئرمین ہی رہیں یا دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں لیکن ایک بات ہے کہ تاہیات ناہلی آپ کو تمام حکومتی عہدے اور پارٹی کے تمام عہدے سے ناہلی ہو جائے گی صرف ناہلی ہوئی پانچ سال کے لیے ہوئی کوئی ٹائم پیریٹ کے لیے ہوئی تو بھی آپ حکومتی عہدے پہ اس وقت تک کے لیے ناہل ہو جائیں گے پارٹی عہدے کے لیے اس وقت بھی ناہل ہو جائیں گے آپ کا آلریڈی ایک کیس لاہور ہائی کورٹ اس کے علاوہ آپ کا اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہے تو یہ ایک آئینی صورتحال ہے قانونی صورتحال ہے اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر تاہیات ناہل ہوتے ہیں جس کی نظیر خود سپریم کورٹ نے رکھی ہے ہنہا کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہم تو یہی کہتے ہیں لیکن قانون ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اور اگر آپ کو تاہیات ناہل کیا گیا ہے تو آپ کسی بھی حکومتی عہدے پہ نہیں آسکتے ہیں تو کیا آپ اس کے باوجود سیاست کریں گے اور ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی فورن پنڈیٹ پارٹی کی ڈیکلیریشنز کی نوٹیفیکیشن باقی ہے اگر حکومت نے یہاں پر اٹھا کر جس کے پاس بہت مواد ہے سپریم کورٹ کو دے دی جس کا یہ استحقاق ہے کہ پارٹی کو بین کرے اور پارٹی کو اگر بین کر دیا گیا ہے اتنے ثبوت موجود ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن موجود ہے تو پھر پارٹی کی کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو کچھ بھی ہو پوری پارٹی جو ہے وہ آپ کے ڈیز ختم ہو جائے گی تو عمران خان صاحب نے بڑے غلط فیصلے کی ہیں مانتے نہیں ہیں آج بھی کہتے ہیں پاپولر لیڈر پاپولر لیڈر پاپولر لیڈر وہ بھائی پاپولریٹی کی چلیں شیطان بھی بہت پاپولر ہے فیرون بھی بہت پاپولر تھا یزید بھی بہت پاپولر تھا ٹھیک ہے اور وہ مکہ کے کافر سردار وہ بھی بہت پاپولر تھے کہیں بہتر لوگوں نے شکست دی کہیں آپ کے تین سو تیرہ نے شکست دی یعنی پوری پاپولرٹی کو تباہ ورباد کر دیا تو خان صاحب پاپولر ہے اس کی مثال یہ دیتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ستر کا الیکشن ہے اس میں خان صاحب لڑھیں گے ابھی خان صاحب کے جو آٹ جی تی وی ہے سات جی تی وی تھی اس پہ انہوں نے ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے کہ جی آپ جیت گئے آپ حلف لیجے اب آپ نہیں لیں گے تو ہو جاگا خالی آپ کی یہ کسی ٹرے جائے گی تو حکومت بھی بہت طریقے سے کھیل رہی ہے اور حکومت اس لیے کھیل رہی ہے اب حکومت کے اندر جان اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ قومی سلامتی کے جلاس کے بعد انہیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کی حکومت کنٹینیو کرے گی تل کے دہشتگردی کو ختم کیا جائے اور معاشی جو آپ کے بہران ہے اس کو ختم کیا جائے آپ دیکھیں اس وقت روس سے بڑا اہم ترین مہاہدہ ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے معاشی مسئلے پہ اس آگڑار اہم مسائل کو دیکھ رہے ہیں ریزر آپ کا انکریز ہو رہا ہے ایکسپورٹ آپ کی انکریز ہو رہی ہے یہ یہ ہانا کہ یہ is a not easy thing ابھی میں نے ایک ویڈیو بھی ٹوئٹ کی ہے آنیر کی ہے کیونکہ یہ کسی چینل پہ میں نے دکھایا تھا تو یہ میں آپ کیا نہیں دکھا سکتا ہم انہاں کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے دو ہزار انیس میں وہ کانفیڈنشل ڈاکومنٹ جو آئی ایم ایف کانفیڈنشل ڈاکومنٹ جو پاکستان گورنمنٹ اور چائنا گورنمنٹ کے درمیان تھا اور جسے امریکہ ایکسپوز کرنے کیلئے بات کر رہا تھا بار بار کہہ رہا تھا کہ جی وہ کیا مہائدہ ہے کیا چیزیں اسے پتا چلے لیکن پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ کانفیڈنشل ایگریمنٹ تھا کہ ان قسم کے کسی ڈاکومنٹ کو کسی تیسری اس کو نہیں دکھایا جائے گا کسی بھی حکومت لیکن میں نے یہ پروف دیا وہ دکھایا آج وہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا جو ریپریزنٹیٹیو آئی ایم ایف کی وہ یہ کہہ رہی ہیں ایک جنرلسٹوں کے اس میں کہ جناب دوہزار انیس میں عمران خان کی گورنمنٹ نے وہ تمام ڈاکومنٹ جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے جو آئی ایم ایف کے لحاظ سے لون کے لحاظ سے ڈاکومنٹ تھے وہ سب کے سب شیئر کر دیا ہمیں اس میں ایکسس دے دی آپ کو پتہ ہے اس کے بعد سی پیک بلوک ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جی سی پیک جو ہے وہ آپ کے بند ہو گیا عمران خان نے سی پیک بند کر دیا تھا ورنہ اب تک پاکستان کے نو کمرشل زون میں سے کمچ کم پانچ یا چار کمرشل زون بن جاتے جو نواز شریف گورنمنٹ میں دوہزار چودہ پندرہ سے شروع ہو چکا تھا تو آپ بتائیے کہ نو کمرشل زون جس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں پاکستان کی جو لیبر کلاس ہے وہ کھپا تھوٹی اس کی کتنے لوگوں کو روزگار ملتا اور پاکستان کی اصل سی پیک میں طاقت صرف یہی نہیں کہ وہ روڈ کی کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ پاکستان کا ایکسپورٹ اور پاکستان اس جگہ سے گزرنے والی ہر سٹ ٹیکس تو پاکستان کی معیشت کہاں چلی جاتی آپ سوچیں ذرا سوچی کہ نو کمرشل زون اگر پاکستان کے بن جائے اور ہر کمرشل زون پہ پاکستان کے اس تمام کے تمام ایک بہت بڑی تعداد بیروزگاروں کی جن میں انجینئرز بھی ہیں ٹیکنیکل لوگ ہیں ان سب کی خپت ہو جاتی تو کتنی کتنی بڑی روزگار کا مسئلہ حل ہوتا پاکستان کا تو آپ سوچیں کہ اس کو بن کر کے عمران خان کی گورنمنٹ نے کتنا بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا یا ہے نو کمرشل زون جو کہ ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور میری اپنی دو اپنے آخری مراحل پہ تکمیل ہونے اور یہ خیال کی جا رہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ کے تقریبا تین سے چار اور دو ہزار اکیس میں سب کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن آج نو کمرشل زون میں سے ایک زون بھی کمپلیٹ نہیں ہے جس پہ اب دوبارہ کام شروع ہو گیا سوچی کتنا بڑا پاکستان کو نقصان پہنچا ہیں ان لوگوں نے اور چینہ کیوں ناراض ہوا کیوں چینہ نے یہ بند کیا اور یہ ایران کی طرف شفٹ کیا کیوں کیونکہ آپ نے اس ایگریمنٹ جو سیکرٹ ایگریمنٹ گورنمنٹ تو گورنمنٹ وہ عمران خان صاحب نے اس کو ریلیز کر دیا میں یہاں اس کو دکھا سکتا لیکن کافی رائٹ ہے اگر آپ میرے ٹویٹر ایکاؤن پہ جائیں دکٹر دانش فائیب تو وہاں پر آپ کو یہ میں شیئر کیا ہے یا واتس ایپ پہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ظلم بھی ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور اب سنائیں کہ پاکستان موشی طور پر کیونکہ میں نے جو یہ جملہ کہا تھا کہ اس حکومت کو طاقت ملی ہے قومی سلامتی کی دو میٹنگ میں جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ موشی بوران ختم کیا جائے اور اس کے سامنے آنے والے ہر آدمی کو اڑھا دے ہر شخص کو ہر چیز کو دہشت گردی کو جو جو پروان چڑھانا چاہے اور جو آپ کے موشی دہشت گردی کرے یا موشی بوران کو بڑھانا چاہے ان سب کو فارغ کوئی کمپرومائز نہیں آپ کو پتہ ہے ابھی عمران خان نے کیا کہا ہے کہ جو تحریک دالبان پاکستان ہے ان کے ایک بہت بڑے حصے کو پاکستان وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو پلاننگ ہے تھی کہ ہم جمجوہوں کو جو تحریک لبیق پاکستان ہے جس میں پی ایس کے معصوم لوگوں کی شہادت ہے پاکستان کے فوجیوں کی شہادت ہے نئے نئے کھول سے نکلے نوجوان ہمارے سولجر کی شہادت ہے پاکستان کے عام جو سیویلین ہیں ان کی مسجدوں میں امام بارگاہوں میں بازاروں میں شہادت ہیں ان سب کے ذمہ داروں کو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک خاص گروپ کو بسانا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں یہ جو طالبان فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کیوں کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اور طالبان خان ایک ہی چیز اور ماضی میں یہ دیکھنے کو ملا آج پاکستان کے اندر کے پی کے حکومت کی ناکامی کی وجہ سے کہہ لیں یا جان بوچ کر ان کی آنکھ حکومت اور فوج نے مل کر اس کا قلق ہم شروع کیا لیکن اس میں ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں تو بارال یہ چند اہم باتیں تھی اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کو شام کو ملاقات کروں گا آج روکدانش کے ریال دیجے اللہ حقیث